حدیث ٹی وی الیکٹرونک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکتس میں خوبصورت ناتیں عالم اسلام کے ممتاز سکولرز کے لیکچرز بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عظم کیا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو بادی راہی رات سنک سنک جاہی بادی راہی رات سنک سنک جاہی بادی راہی راہی رات سنک 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 شیクی Goodkill باتی رات میں جاہی محک محک جانے واتی راتی راتی یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كسيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم زنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاذ فوزا عديما الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحده الله فلا مدل له ومن يذلل فلا هادي لا واشهد والله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ون محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعة زلالا وكل ذلالة في النار رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب يوزعني أن أشکر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَتِي وَأَسْلِحْ لِي فِي زُرِّيَتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاذ فوزا عديما حضرات محترم انسانی زندگی کے اہم مورد جو نکاح کی صورت میں انسان کی زندگی میں آتا ہے اسلام کے اندر نکاح کی کتنی اہمیت ہے یہ باتیں آپ کے سامنے گزشتہ مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں اللہ مالک کی نظر میں اس نے جو اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ متحرہ سے ہمیں بتایا کہ نکاح کی اہمیت بھی اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی طرف سے کسی فرض کی نماز روزہ زکاة حج کی اہمیت ہے اسی طرح نکاح کی بھی اہمیت ہے اس کی مثال آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ایک ساتھی حضرت عثمان بن مزعون بڑے ہی نیک دل انسان تھے ان کی نیکی تقوی اور تحارت کی بارہا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی انہوں نے ایک مرتبہ یہ کلمہ اپنی زبان سے نکالا کہ نیکی اور تقوی اور تحارت کا تقاضی یہ ہے کہ انسان نکاح نہ کرے اپنی زندگی انفرادی طور پر سوائے اللہ کی عبادت کے اور کسی کام میں نہ الجے جب نکاح ہوگا تو اولاد ہوگی اولاد کے جنجل میں انسان پھنس جائے گا تو انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ میں ساری زندگی نکاح نہیں کروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کے یہ بات سمجھائی کہ اس پوری دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے مجھ سے زیادہ اللہ کی عبادت کوئی نہیں کر سکتا میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا آرام بھی کرتا ہوں میں اپنی زندگی کو الگ تھلگ رہ کے اعتقاف میں بھی بیٹھتا ہوں میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں یہ نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا بے رغبتی اختیار کی اور اس سے نفرت کی فرمایا وہ میرا امتی نہیں ہوگا وہ کوئی غیر ہوگا وہ اس کا میری امت کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو بجا لانے کے لیے ہم نے جو اتوار اور جو طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں اس کا خمیازہ جو ہے ہم اپنی زندگی میں بگت بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں میرے عزیز بائیو میرا مقصد آپ کے معاملات آپ کی زندگی میں آپ کے جو بھی معاملات ہیں اس میں تنقید کرنا مقصد نہیں ہے میں صرف یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اللہ نے ایک خوبصورت طرز زندگی ہمیں اسلام کی صورت میں آتا کیا اس کے فوائد ہمارے سامنے ہیں ہم اگر ان رستوں پہ چلے تو اس سے جو فائدے ہوتے ہیں انسان تاریخی کتابوں میں بھی پڑھ سکتا ہے اپنی زندگی میں اگر انہیں اڈاپٹ کرے تو اس فائدوں کو دیکھ بھی سکتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے ہم اپنی رسومات کے ایسے قیدی بن چکے ہیں کہ ہم اپنی ناک کو رکھنے کے لیے اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتے ہیں اور اپنے رسول کے طریقے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں میرے عزیز بھائی و پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بے شک اس پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا وہ لوگوں کو ناراض کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پہ خوش ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے معاملے میں اس کی مدد فرماتے ہیں بلکہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے کہ تم بھی اس پہ خوش ہو جاؤ اور یہ بات یاد رکھیں جب ایک انسان کوئی بھی معاملہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے یہ ایک فطرتی عمر ہوتا ہے کہ بظاہر اس وقت لوگ اس سے اس پہ باتیں کریں تانہ زنی کریں لیکن آخر ان کی عقل میں یہ بات آئے گی کہ اس نے کیا کیا ہے اللہ کے حکم کو ہی بجال آیا ہے ہمیں اس سے ایسا اظہار نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ رب العزت انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے جب کوئی انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کہ لوگ راضی ہو جائیں اللہ ناراض ہو جائے تو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اسے لوگوں کے معاملات میں الجھا دیتا ہے اور لوگ اس پہ رہے بھی نہیں کرتے اور آپ دیکھ لیں ہماری خوشی کا معاملہ ہو یا خدا نخواستہ غمی کا سکے بھائی کوئی نہ کوئی لڑائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں بہنیں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ سارا جو ہمارے خاندانی معاملات میں ہماری معاشرتی معاملات میں ہر شخص ہی اپنے دل میں ایک بغض پالے بیٹھا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم ان کو راضی کرنے کے لیے اکثر اوقات اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں پھر اللہ ہمارے حالات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہمیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیتے ہیں جو جیسے چاہتے ہیں ہمیں فٹبال کی طرح استعمال کرتے ہیں جس کا دل چاہتا ہے ادھر سے کک مارتا ہے جس کا ادھر سے دل چاہتا ہے ادھر کک مارتا ہے اور ہم ساری زندگی سمجھ نہیں پاتے حالانکہ اگر ایک دانا اور اقلمند انسان تھوڑا سا بھی غور کرے اپنے ان خوشی اور غمی کے معاملات میں اسے سمجھ آ جائے گی کہ جب ہم نے اللہ کو ناراض کیا اللہ ہم پہ ناراض ہو کے لوگوں کے ہاتھ میں ہمیں کھلونا بنا دیا ہے اور یہ ہوتا ہے میرے عزیز بھائیوں اللہ کے پیغمبر کی زبان متحرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ کبھی خلط نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ سچی بات ہوتی ہے اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جو بات محمد الرسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے وہ کبھی بھی دن تو رات میں بدل سکتا ہے یہ ممکن ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں میرا ارادہ کوئی تنقید کرنے کا نہیں ہے میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے میں بھی بہت سی اغلاط میں بہت سی غلطیوں میں خاندانی اعتبار سے انفرادی اعتبار سے مبتلا ہوں ہمیں ان غلطیوں سے نکلنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں سکون میسر آ جائے تو اسلام کے اصولوں کو اڈاپٹ کرنا ہوگا وگر نہ ہماری زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا تو میرے عزیز بھائیو نکاح کا اسلامی طریقہ کیا ہے سب سے پہلے وہ بات عرض کرتا ہوں اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم نے کتنی چیزوں کے ساتھ اسے الودہ گندہ کر دیا پہلی بات میں نے پچھلے جمعہ عرض کی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب احدکم المرأتو اگر کوئی انسان کسی عورت کو پیغام نکاح بیجتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے اگر وہ طاقت رکھتا ہے اس کے لیے ممکن ہے تو وہ ہونے والی دلہن کو ایک مرتبہ دیکھ سکتا ہے اب معاملہ صرف اسلام اتنا ہی کہتا ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں انسان جو ہے وہ کسی ایسی مصیبت میں نہ پڑ جائے اسے بعد میں ایسی ناپسندگی دیدگی کا اظہار نہ ہو جائے وہ پہلے یہ کام کر لے تاکہ بعد میں وہ اس بات کو نہ کہہ سکے کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا یہ تو میرے گلے میں ایسے پڑ گئی تو اے اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ اسے ایک نظر دیکھ سکتا ہے جہاں تک اس کے انویسٹیکیشن کا معاملہ ہے وہ خامد یا اس کے گھر والے وہ باہر سے کر سکتے ہیں اور وہ انہیں بھی اجازت ہے کہ وہ بھی اس کے اخلاق کردار اس کے معاملات کی انویسٹیکیشن کر سکتے ہیں اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے اور یہاں یہ بات عرض کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں انسان کی پردہ پوشی کا حکم دیا ہے لیکن جب کوئی انسان شادی کے لیے کسی سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے فلان بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر وہ شخص ان کے معاملے میں اچھائی یا برائی جانتا ہے تو اسے صحیح مشورہ دینا چاہیے اسی طرح کوئی شخص اپنی بیٹی کے متعلق کسی بیٹے کے معاملے پوچھتا ہے بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بچہ نشا کرتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے یہ بدکار انسان ہے لیکن پردہ ڈال دیتے ہیں اور اس بچی کی پوری زندگی انتہائی تنگی اور مصیبت میں گزر جاتی ہے صرف ہماری چھوٹی سی صحیح شہادت نہ دینے کی وجہ سے اور ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے حالانکہ اللہ نے مسلمانوں کے جو مسلمان پر حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ ہے کہ جب مسلمان کسی بات میں مشورہ طلب کرے اسے صحیح بات کا مشورہ دیا جانا چاہیے تو اگر کوئی عیب ہے تو عیب بتائیں اگر عیب نہیں ہے اس میں اچھائی ہے تو اچھائی بتائیں صرف ایک بات میں جھوٹ بولنا جائز ہے جب میاں بیوی میں کلیش ہو رہا ہو تین باتوں میں ایک بات یہ ہے جب میاں بیوی کے اندر کلیش ہو رہا ہو اور ان کی صلح کرانی مقصود ہو تو پھر انسان دونوں کے سامنے انہیں یہ بات باور کروا سکتا ہے کہ وہ تیرے متعلق غلط تاثرات نہیں رکھتا وہ تیرے متعلق ایسے حالات میں انسان کو ایسی بات کرنی جائز ہے لیکن جب انسان مشورہ طلب کرے شادی کے بندن کے لیے اس وقت اسے صحیح بات کا مشورہ دیا جانا چاہیے یہی اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہماری یہاں پہ غلطی یہ ہے میں ساتھ ساتھ یہ عرض کرتا چلا جاؤں کہ ہم کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو صحیح مشورہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں حالانکہ ہماری کوئی قیمت نہیں لگتی دیکھیں اگر کسی کو اچھا مشورہ دیں گے اور ہمارے مشورے پہ عمل کر کے اگر اسے بھلائی میسر آ جائے گی تو ان دونوں خاندانوں کی دعاوں کے آپ مستحق بن جائیں گے تو اگر ہم غلط مشورہ دیں گے اور وہ اس غلط مشورے کی وجہ سے وہ دو خاندان مسئیبت میں مبتلا ہو جائیں گے تو کیا ان کے ہاتھ ہمارے لیے دعا کے لیے اٹھیں گے یا بددعا کے لیے ذرا سوچے تو سئی اسلام ہمیں آسانیاں دیتا ہے اسلام ہمیں ایسا رستہ بتاتا ہے جس سے ہماری زندگی میں خیر کے پہلو آتے ہیں تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا رستہ بتایا کہ انسان جب شادی کرنے ارادہ کرے تو اسے ایک نظر دیکھ لے پھر اس کے بعد نکاح ہے کہ نکاح کر لے اور نکاح کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے شادی کرنے والا مرد ہے یا شادی کرنے والی عورت دونوں کے دلوں میں کھوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ میں صرف وقت گزاری کرنی ہے یا میں اس سے اپنے والدین کے کہے پہ شادی کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں میں اسے آخر چھوڑ کے اپنے دوسرے دوست کے پاس چلی جاؤں گی یا وہ سمجھے کہ میں اپنی گرن فرنڈ کے ساتھ چلی جاؤں گی یہ ایک ایسی خباست ہے یہ ایسی کمینگی ہے جو دو انسانوں کی زندگی ہی کو برباد نہیں کرتی دو خاندانوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں جب نکاح کرنا ہو تو اسے ایک عبادت سمجھ کے کریں جب بددیانتی کانسر آپ کے دل میں ہوگا یا کسی کے دل میں ہوگا تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت وہ گھیرنا اور پکڑنا اسے بڑا زبردست آتا ہے ممکن ہے دنیا کے معاملات میں ہم اپنی چلاکی اور مکاری کی وجہ سے لوگوں کے ذہن پہ ایسا پردہ ڈالیں کہ ہماری کمینگی اور مکاری کا اسے علم نہ ہو سکے لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے یا علمو ما تخفص صدور وہ تو دلوں کے سینوں کے بیدوں کو جانتا ہے یستغفون من الناس ولا یستغفون من اللہ لوگوں تم ایک دوسرے سے چھپ سکتے ہو لیکن اللہ سے کوئی نہیں چھپتا وہ تو اس وقت تمہارے پاس ہوتا ہے جب تم اپنے غلط پلاننگز بنا رہے ہوتے ہو اس لیے یہ بات یاد رکھیں دوسری بات یہ ہے جب جس طرح ہم نماز کے لیے آتے ہیں اور اپنی نیت کو اچھا کرتے ہیں وضو بناتے ہیں اپنے حالات کو درست کرتے ہیں اپنے ذہن کو صاف کرتے ہیں پھر اللہ کے روبرو کھڑے ہوتے ہیں یہی نکاح بھی ایک عبادت ہے جب ہم نکاح کے لیے آئے اپنی نیت کو صاف کریں کہ میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے آیا ہوں میں اپنے نبی کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہوں اور نبی کا طریقہ ہے یہ آپ نے فرمایا ان نکاح من سنتی یہ نکاح میرا طریقہ ہے اور وہاں پہ انسان یہ سوچ کے آئے کہ میں نے اپنے نبی کے طریقے کو اڈاپٹ کرنا ہے میں اس طریقے کو لینے کے لیے آیا ہوں اور اس میں اس کی اچھی نیت جو ہے یہ لازم ہے تو اس کے بعد میرے عزیز بھائیوں جو انسان اس نیت سے شادی کرے گا کہ میں نے اسے چھوڑ دینا ہے یا اس نیت سے شادی کرے گا کہ ان کے خاندان نے پیچھے ہمارے خاندان کے فلان لوگوں کو تنگ کیا تھا اس لیے میں نے اسے تنگ کرنا ہے تو یہ ایک ایسا زلیل اور کمینہ انسان ہے کہ جس پہ اللہ رب العزت غزبناک ہو جاتے ہیں اب دیکھیں اگر کسی کے باپ نے کسی کے ساتھ برا کیا تو بیٹی کا کیا قصور اس سے کس بات کا بدلہ لینا ہے یہ بدلہ تو اللہ نہیں لیتا وَلَا تَذِرُوا وَازِرَتُ مِذْرَ اُخْرَا کسی دوسرے کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجت الودا کے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی باپ کا بدلہ بیٹے سے نہیں بیٹے کا بدلہ باپ سے نہیں بھائی کا بدلہ بھائی سے نہیں جس نے جرم کیا ہے بدلہ اس سے ہوگا اب اگر خاندان کی اندر کسی سے غلطی ہو ہی گئی ہے تو اس بیٹی کا کیا قصور کہ ہم اس کی زندگی کو برباد کر دیں ہم اس کی زندگی کو پاوال کر کے رکھ دیں اس کی عصمت کو خراب کر دیں کس نے حق دیا ہے کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے اور پھر اللہ کی عدالت میں پیش نہیں ہونا یہی سوچ ہے نا کہ مجھے بدلہ لینا ہے بس کس سے لینا ہے اس میں کیا بھی گاڑا ہے بیچاری نے اس معصوم کو تو پتا بھی نہیں تھا پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھیں نکاح کرتے وقت یہ یاد رکھنا چاہیے جس طرح آپ خربوزہ لیتے ہیں کسی کو کوئی پتا نہیں اندر کیا ہے یہ ایک انسانی زندگی خربوزہ ہے یہ اللہ کا کرم ہے ہم پہ کہ اللہ نے ہمارے ایوب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے جب تک کسی کا عیب ظاہر نہ ہو اس کی ٹو نہیں لگانی چاہیے اور نہ ہی اس کے متعلق شک رکھنا چاہیے ہاں کوئی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو تب اور بات ہے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے فرمایا کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں اپنی بیوی کو غلط حالت میں دیکھ لوں تو کیا کروں آپ نے فرمایا گواہ لاؤ کہنے لگا گواہ ڈونڈوں گا یا اس کی گردن اتاروں گا آپ نے فرمایا تجھ سے اللہ زیادہ غیرت مند ہے اور میں زیادہ تجھ سے میں زیادہ غیرت مند ہوں اور مجھ سے اللہ زیادہ غیرت مند ہے یہ اس لیے رستہ بند کر دیا کہ کوئی شخص دشمنی کے اندر یا نفرت کے اندر ایسا اقدام نہ کر لے کہ وہ بہتان لگا کے اپنی بیوی کو مار دے قتل کر دے اس کے لیے کہا کہ چار گواہ لاؤ اگر نہیں ہے تو لیان کرو چھوڑ دو ایک دوسرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک اٹھے رہنے کی کہ صورت نور کی اندر واسے طور پر فرمایا کہ اگر تمہیں شہادت نہیں ملتی تو پھر ایک دوسرے پہ لیان کرو اور الگ ہو جاؤں تو اگر نہیں تو پھر خامخواہ ہر وقت بیوی کا اپنے خامت کے متعلق شقوق میں مبتلا رہنا یا خامت کا اپنی بیوی کے متعلق شک کرتے رہنا نامعلوم میں جاتا ہوں تو یہ کیا کرتی ہے یہ بالکل غلط بات ہے اب نکاح کے متعلق صرف یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح صحیح اور مسنون ہے وہ آسان ہونا چاہیے اس میں مشکلات نہیں ہونی چاہیے چاہے وہ بیٹی کے خاندان کے لوگ ہیں یا وہ بیٹے والے ہیں دونوں میں سے کسی کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ جتنا ممکن ہے اسے آسان بنانا چاہیے لیکن یہ چیز ہم نے اتنی مشکل بنا دی ہے کہ ہمارے لئے زندگی کا اس دروازے سے گزرنا مشکل ہو چکا ہے خصوصاً بیٹیوں والوں کا حالانکہ اللہ رب العزت نے یا اسلام نے اس کے پیارے پیغمبر نے بیٹی والوں پہ بوجھی کوئی نہیں ڈالا ہم نے سارا بوجھی بیٹی والوں پہ ڈالا ہے کس کو دیکھ کے سنتورام کو گنگا بشن کو کیا ہمارے لئے عصوہ ہندو ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اسلام تو یہ کہتا ہے کہ مرد اگر کسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ حق مہر لائے اس کو دے وہ اس کی مالک بنے پھر وہ اس کے نکاح میں آئے گی ہم نے پہلے ایک لمبی لسٹ تیار کی ہوتی ہے کہ یہ بیٹی والے ہمیں دیں تب ہم دیں گے جو بیٹی دے رہا ہے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کبھی نہیں سوچا کہ ایک شخص اپنے دل کا ٹکڑا پالتا ہے اس کی عصمت کی حفاظت کرتا ہے اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے اسے جوان کرتا ہے اس کی طرف دیکھے انسان اسے کٹنے پہ آتا ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی میری بیٹی کی طرف دیکھے تو وہ اپنے کتنے مان کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کے دوسرے خاندان کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے کیا کہ یہ چھوٹی سی قربانی ہے جو بیٹی کا باپ دے رہا ہے تو ہمیں یہ ساری ان کے سامنے اپنی لسٹیں رکھتے ہوئے کبھی شرم اور غیرت محسوس نہیں ہوئی کہ ہم زندگی میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں معاشرے کی برائی کا رونہ روتے ہیں کیا آج اگر میں بیٹے والا ہوں تو کل اگر میرے پاس بیٹی نہیں ہے تو میرے بیٹے کو اللہ بیٹیاں اگر دے دے تو پھر کیا ہوگا پھر میں روں گا آج اس کا ماں پر روتا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ جب بیٹیوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بڑے ہی نرم مزاج بن جاتے ہیں اور جب بیٹوں کا معاملہ ہوتا ہے تو فیرون بن جاتے ہیں انسان کیوں یہ ایک مسلمان کا دل تو ایسا نہیں ہونا چاہیے چاہیے تو یہ کہ کتنی بڑی خاندان قربان ہی دے رہا ہے اپنی بیٹی کو پال کے ان کے گھر میں اپنے گھر سے اپنے آپ سے جدا کر کے اپنے دل کو کاٹ کے دوسرے کے گھر میں دے رہا ہے اور اسے اس بات کا احساس نہیں وہ ممنون ہونے کے بجائے وہ سمجھتا ہے میں احسان کر رہا ہوں اسے صرف یہ عزیز ہے کہ میرا شغل ہونا چاہیے کیا اگر اللہ کے دین کا تماشا کریں گے اللہ کے دین کے ساتھ احسا کریں گے تو اللہ رب العزت پھر ہمارے ساتھ کیا کریں گے ذرا سوچ لیں ہمیں اس بات کو کبھی نہیں بولنا چاہیے اور یاد رکھیں انسان کا غصہ آیا ہوا کافور غلط ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا بڑکا ہوا غصہ آرام سے نہیں ختم ہوتا یہ بات یاد رکھیں اور اللہ کے غصے کو ختم کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ انسان یو ٹرن لے لے واپس پلٹ آئے اپنے رویوں کو چینج کر لے اپنی ذہنیت بدل لے اللہ کے سامنے جھک جائے اور جن باتوں پہ اللہ ناراض ہوا ہے ان باتوں کو چھوڑ دے پھر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو اگر انسان اپنی ڈگر پہ قائم رہے اور یہ چاہے کہ اللہ اس پہ ناراض نہ ہو یہ کبھی ممکن نہیں ہے اس لیے میرے عزیز بھائیوں اس نکاح کو ایک عبادت سمجھ کے ادا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں اس کائنات میں آپ سے بہتر متقی پریزگار اور صحابہ کے محبوب کون تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں عبد الرحمان بن عوف ایک دن آپ کے پاس آئے آگے کہنے لگے بیٹھے ان کے لباس پہ زرد رنگ لگا ہوا تھا اس زمانے میں میک اپ جو ہے وہ زرد رنگ سے کرتی تھی خواتین اس میک اپ کے نشان لگے ہوئے تھے کپڑوں پہ آپ نے دیکھ کے پوچھا عبد الرحمان تیری تو شادی نہیں ہوئی یہ تیرے اوپر نشان کیسے آگئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے اب دیکھیں مدینہ کتنا بڑھا تھا اس وقت چند ہزار نفوس پہ اور نکاح کیا رسول اللہ کے بڑے قریب ہی ساتھی نے اور آپ کو علم نہیں ہے اسلام تو ایسا طریقہ دیتا ہے کہ جس میں ہم جو ہے جب تک ڈول کی تھاپ پہ پورے شہر کو نہ بتائیں اور باپ سے لے کر پوتے تک ناچے نہ ہمارا شادی نہیں ہوتی ہے یہ خوشی کا موقع ہے چلو ٹھیک ہے خوشی نماز میں بھی خوشی ہے پھر نماز میں بھی ناچا کریں وہاں بھی باجے لے آئیں اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے میں ایک بات عرض کر دوں آج ہم اپنے مال و دولت کے بلبوتے پہ جو ایسا کردار پیش کر رہے ہیں اگر ہماری زندگی بڑی نیک اور خوبصورت بھی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی نہیں بھولنی چاہیے آپ نے فرمایا دو شخص ایک غریب آدمی ہے اور ایک امیر آدمی دونوں ہی جنت ان پہ واجب ہو گئی دونوں جنت میں خوشی ہنسی جا رہے ہیں دروازے پہ آکے ایک شخص بھول جائے گا اور غریب آدمی جنت میں چلا جائے گا پانچ سو سال تک ان کی ملاقات نہیں ہوگی پانچ سو سال کے بعد ان کی ملاقات ہوگی وہ اس سے پوچھے گا تو کہاں چلا گیا وہ کہے اللہ نے مجھے بلا دیا تھا میں جنت کے رستے کو پاتا پاتا پانچ سو سال گزر گئے اور ہماری دنیا کی زندگی تو چالیس پچاس ساٹھ سال ہے اس سے زیادہ تو نہیں ہے اور یاد رکھیں ہر انسان سے اللہ نے ایک بات پوچھنی ہے قَالَكَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اے میرے بندے ذرا گن کے دس گن کے بتا کتنے دن دن دنیا میں رہا قَالَكَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ کتنے سال وہ کہے گا لَبِسْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْدَ يَوْم اے اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تو اپنے لکھنے والے ورشتوں سے پوچھ لے بے شک اللہ رب العزت کہیں گے پھر اتنی کم مدد کے لیے اتنے گھاٹے کا سعودہ کر لیا ہے تو ہم یہ سعودہ گھاٹے کا کر رہے ہیں ہم یہ غلط چھوہ کھیل رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں یہ چند لمحوں کا ناچنا گانا کتنی دور پھینک دے گا اس بات کا احساس نہیں ہے ہمیں آج لیکن اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے آج سمجھایا اس تن پتے کیا ہوگا یومِ عز الظالم علیہ یدی ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا یقول یا لیتنی وہ کہے گا ہائے افسوس معررسول السبیلہ میں نے رسول کے رستے کو کیوں نہ اپنایا یا لیتنی اتخذ فلانا خلیلہ میں نے فلان کو دوست کیوں بنایا اس کی بات کیوں مانی اس کی کہنے پہ کیوں لگا لقد ازلنی علن ذکر اس نے مجھے اللہ کے رستے سے روک دیا اب بات تو اتنی تھی کہ ہم بیٹی کے گھر میں چند لوگ جاتے اجابوں قبول کرتے حضرت عبد الرامان بن آف نے کہا یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا آپ نے فرمایا اب تجھے حکم دیتا ہوں ولیمہ کرو چاہے ایک بکری زبا کر لو اب ولیمہ سنت ہے جو بیٹے والوں پہ ہے تو ہم یہ سارا بوج بیٹی والوں پہ ڈالتے ہیں پہ ولیمہ والے دنادے لوگ آتے ہی نہیں ہیں ہم نے ہر معاملے میں الٹی روش کیوں اختیار کی ہوئی ہے یہی سبب ہے کہ ہمارا خاندانی نظام مفلوج ہو چکا ہے اور جب نکاح ہو جاتا ہے بجائے اس بات کے کہ ہم کسی کو دعا دیں کیا طرز عمل ہوتا ہے تالیاں بچتی ہیں گلے ملتے ہیں مبارک دی جاتی ہے حالانکہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا کسی کا سنتے پتا چلتا تو اسے دعا دیتے بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر اللہ تجھے لیے برکت نازل فرمائے اور تجھے برکتیں عطا فرمائے اور تمہارا آپس میں جمع ہونا خیر کا سبب بنائے یعنی بجائے اس بات کے کہ ہم اس دلے کو جس کا نکاح ہوا ہے وہاں ٹچکریں شروع ہو جاتی ہیں جگت بازی بدتمیزی اور ایسی ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ اللہ عزباللہ نہ باپ کی شرم کی جاتی ہے نہ بھائی کا خیال کیا جاتا ہے کہ سارے پاس کڑے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں یہ ایک بڑا خوبصورت بندن تھا جو اللہ کے نبی کی اطاعت میں ہم نے پورا کیا تھا اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی آئندہ زندگی کے لیے انہیں خیر اور برکت کی دعا دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہتے اللہم مألف بین قلوبہم اے اللہ ان دونوں کے دلوں میں الفت ڈال دینا محبت پیدا کر دینا وَأَسْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ اور ان کے سارے معاملات کی اصلاح فرمانا وحدہم صبول السلام اے اللہ ان دونوں کو ہدایت دینا سلامتی کے رستے کی طرف وَنَجِّهِمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَ النُّور اے اللہ انہیں اندھیروں سے نجات دینا اور روشنیوں کی طرف راہی بنانا وَجَنِّبُهُمْ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن اے اللہ ظاہری گناہ جو ہیں اور جو چھپے ہوئے گناہ ہیں جو برائیاں اور فواہش ہیں اے اللہ ان سے بچا کے رکھنا اور پھر آپ نے تعلیم فرمائی اس میاں اور بیوی دونوں کے لیے جب وہ اپنے ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اس وقت اللہ سے یہ دعا کرتا ہے بسم اللہ یہ بڑی اہم بات ہے سچی بات میں آپ کو عرض کروں اس بات میں مجھے کوئی کسی بات کی قباحت نہیں ہے میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ یہ کلمات جب اب دیکھے کانپ گیا یہ کتنی خوبصورت بات تھی جو ساری زندگی العلمی میں گزارتے رہے دعا کا پتہ تھا لیکن اس کے اثرات کے متعلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ یہاں پڑھتے ہوئے آنکھوں سے گزرا وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں آپ نے فرمایا جو شخص میاں بیوی اپنے تعلق کو قائم کرتے ہوئے یہ دعا کے کلمات پڑھ لیتے ہیں اور اس نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوگی وہ پوری زندگی شیطان کے شر سے محفوظ رہے گی وہ کلمات کیا ہیں بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ اب دیکھیں بظاہر اپنی خواہش کی تکمیل ہے لیکن اس کا آغاز بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے اللہم اے بیرے اللہ جنبن الشیطان و جنب الشیطان ما رضقتنا اے اللہ مجھے بھی ہمیں بھی شیطان کی خباستوں سے بچانا اور اس کام کے ریزلٹ میں جو اولاد پیدا ہوگی اے اللہ اسے بھی شیطان کے شر سے بچانا جب انسان ایسے حالات میں بھی جب انتہائی جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے جب وہ وہاں بھی اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا تو پوری زندگی اللہ اسے اور اس کی اولاد کو بھی فراموش نہیں کرتا اب یہ بات میں پورے میں اس بات میں بات نہیں محسوس کرتا یقین مانئے اس معاملے میں ہم سب سے غلطی ہو رہی ہے ہم کتا ہی میں مبتلا ہیں اب دیکھیں بات چھوٹی سی ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اسے اپنا لیتے ہیں اور اس کے رزلٹ جو ہماری اولاد کی صورت میں نکلے گا اگر اللہ پوری زندگی ہمارے بچوں کو شیطان کے شر سے محفوظ برما دیں گے تو وہ بچے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بن جائیں گے اس لیے میرے عزیز بھائیو نکاح صرف یہ نہ سمجھے یہ بس خوشی ہے ہم نے بچے کی شادی کرنی ہے یا کر دیئے بلکہ خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ نے جو ہم پہ ایک فریضہ عائد کیا تھا ہم پورا کر رہے ہیں ہم اللہ کی اطاعت اور فرما مرداری کر رہے ہیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے اور خوشی کے اظہار کا طریقہ وہ اللہ کی تعریف اور توصیف کے سریعے ہے اور کوئی ذریعہ نہیں اب بالفرض ٹھیک ہے ہم اپنے معاشرے میں کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں جو اگر منع نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اعتراض کیا جائے ہاں ان باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہم غیروں کی نکل گرگے کرتے ہیں مثال کے طور پہ بچے یا بچی کو مائیوں پہ بٹھانا تیل اور مہدی کی رسم کرنی یہ تینوں رسمیں ہندووں کی ہیں بچے کو سیرہ باندھنا یہ بھی ہندووں کا طریقہ ہے اسلام میں یہ نہیں ہے اور ہم نکاح کی مجلس سے زیادہ وہ مجلس منعقد کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے سٹیشن یہاں پہ آتے ہیں اور ہمارے بچے ان کی یہ ساری حرکتیں دیکھتے ہیں اور ہم ان کی خواہش پہ یہ سب کچھ کر دیتے ہیں کیا ہمیں اپنے بچوں پہ ترس نہیں آتا ہے جبکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اے اہلِ ایمان اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو اپنے اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچالو میرے عزیز بھائیو اگر ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو پسند کرتے رہے اور انہیں اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتے رہے اپناتے رہے تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بی قوم فہوا منہو جو کسی قوم کی مشابت اختیار کرے گا قیامت کے دن اللہ انہی کے ساتھ اٹھائے گا کتنا بدنصیب وہ مسلمان ہوگا جو نتھ رام کے ساتھ اٹھے گا کتنا بدنصیب مسلمان ہوگا جو کسی عیسائی کے ساتھ اٹھے گا اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے میرے عزیز بھائیو میں دوبارہ یہ بات عرض کروں گا یہ میں تنقید کے لیے نہیں احساس کے لیے کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اگر میرے عزیز بھائیو کوئی انسان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے عزت کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں کرنا چاہیے ہم اپنے عزیز و اقارب میں تحائف دیتے ہیں یہ بھی اسلامی طریقہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی ہوئی تو میری ماں ام سلیم نے مجھے کہا انس میں تمہیں یہ کچھ چیزیں پکا کے دیتی ہوں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیاؤ انہوں نے ایک حلوہ ٹائپ کی چیز بنائی اور اسے پکا کے حضرت انس کو دیا آپ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے وہ تحفہ قبول کیا اس طرح اگر کوئی کسی بیٹے کو بیٹی کو جن کی شادی ہو رہی ہے اس میں کوئی تحائف دیتا ہے تو اس میں کوئی عرج نہیں ہے پھر آپ نے اس تحفے کو رکھ کے اکیلے نہیں کھایا آپ نے فرمایا انس جاؤ باہر جو بھی ملے اسے دعوت دے دو ہمارے گھر آ جائے کہتے ہیں میں ہر بندے کو کہنا شروع کر دیا کیونکہ آپ کا حکم تھا تو اتنے لوگ جمع ہو گئے آپ کا گھر بھر گیا آپ نے اس وقت اللہ سے دعا کی اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے آپ نے دس دس بندوں کو بلا کے ان کے سامنے رکھنا شروع کیا حضرت انس کہتے ہیں سارے کے سارے لوگ کھا کے چلے گے وہ اسی طرح کا اسی طرح تھا کیوں؟ انہوں نے ایک برکت کی دعا مانگی تھی اے اللہ تو اس میں برکت عطا فرما دے اور آپ جب کسی کے ہاں کھانا کھاتے تو دو دعائیں مانگتے تھے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مسلمانوں ہم بھی سوچیں جب ہماری کوئی اکرام کرتا ہے عزت کرتا ہے ہمیں کوئی کھانے کے لیے بلاتا ہے جب ہم اٹھ کے آتے ہیں پہلے تو ان باتوں پر تنقید کرتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں تھی اور جو تھی اور ان کے متعلق بھی کھا کہ یہ ان کا اظہار تشکر نہیں بلکہ اس میں بھی اغلاط نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ہم پہ رحم فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا آپ کو کوئی بلاتا جب آپ وہاں پہ کھانا تناول فرماتے یا کچھ پینے کا کچھ پلاتا تو آپ اس کے لیے یہ دعا مانگتے ہیں اللہم متعم اتامنا اے اللہ اس نے ہمیں کھلایا ہے تو اسے کھلانا وسکی من سکانا اے اللہ اس نے ہمیں پلایا ہے تو اسے پلانا اور پھر اللہ سے التجا کرتے اللہم مبارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمانا انہیں معاف کر دینا اللہم مبارک لہم عزت بخشتا ہے وہ اپنے گھر میں کھانے کیلئے بلاتا ہے ہم اس کی عزت کو محسوس کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں آپ آج اسے زلیل کر کے اٹھنا ہے بے شک وہ سارا زائع کر کے آ جائیں ہم اس کی عزت کا کوئی پاس نہیں رکھتے ہیں میرے عزیز بھائیو یہ سب کچھ کیا ہے ہمیں اپنے روئیوں کو تبدیل کرنا ہوگا اسلام صرف پانچ نامازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اسلام کا اہم ستون ہے اسلام روز زکاة حج پہ ختم نہیں ہو جاتا اسلام معاشرتی زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنا کا ڈنگ بھی سکھاتا ہے اور ہمیں اس سے ہٹنے سے منع بھی کرتا ہے اس لیے ہم نے اپنی زندگی میں صرف عبادات کو ہی اسلام تصور کر لیا ہے ایسی بات نہیں ہے ہم ان ہر معاملے میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہم اس نمونے کو اڈاپٹ کریں قبول کریں اپنی زندگی میں اسے لاغو کریں ہماری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر جائیں گے اللہ سب کے گھروں میں خوشیوں نصیب فرمائے سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے اقول قولی حادہ و استغفر اللہ ان الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يحده اللہ فلا مذللا و من يضلل فلا حادیلا و اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہدو ان محمد عبده و رسوله اللہم سل على محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کبا بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ ایک بھائی ہیں آفظ امجد فاروق صاحب یہ بیمار ہیں انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ ان کے لئے دعا کریں اللہ انہیں شفائق عاملہ عجلاتہ فرمائے ایک بھائی نے کہا ہے کہ دعا کریں میرے بھائی بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عجلاتہ فرمائے یہ ایک نوجوان لڑکا ہمارا بڑا ہی پیارا ساتھی کلائی مکس آباد گارڈن میں مسجد ابن مسعود میں قرآن سناتا تھا بڑا جوان آدمی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کل پرسوں ہی پتا چلا کہ اس کے گردے اور پھپڑے ختم ہو گئے ہیں نامعلوم کیا معاملہ بنا اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائے اللہ انہیں اپنے آنکھوں کی تھنڈک کا سبب بنائے اللہ رب العزت انہیں اور ہر نوجوان بیٹے بیٹی بڑے چھوٹے جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں اللہ سب کو شفائق عاملہ عجلاتہ فرمائے یہ ایک بھائی نے کہا ہے محمد نان کے والد گل روڑ والے جو کہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں ان کے لئے دعا فرمائے اللہ ان کی مغفرت فرمائے حاجی سراجدین صاحب نور پوری قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں چار مارچ پر روز سو مار اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور جتنے بھی مسلمان مرد و عورت بیمار ہیں یفوت ہو چکے اللہ مالک سب پہ رحم فرمائے اللہ مالک سب کے معاملات کی اصلاح فرمائے یہ بتائیں استاد کے آنے پر اس کی عزت کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے کیا جب آپ صحابہ کے پاس جاتے تھے تو صحابہ کھڑے ہوتے تھے نہیں میرے عزیز بھائی کھڑے ہوتے تھے لیکن آپ نے منع کر دیا تھا آپ نے فرمایا کیا تم عجمی لوگوں کی طرح ایسا کرتے ہو جب میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں جب میں آؤں تو تم نہ کھڑا ہوا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان یہ خود پسند کرتا ہے کہ میں آؤں تو لوگ میری تعظیم میں کھڑے ہوں یا میری تعظیم کریں فَهُوَ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّارِ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے تو مجھے کل ایک ساتھی نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہنے لگے امام قابع ہیں عبد الرامان صدیس ہر بچے سے بڑے ہر انسان جانتا ہے کہتے ہیں میں آگے بڑھا ایک دن ان کا جوتا پکڑ لیا تو انہوں نے بڑی سختی سے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اور تم بھی ایک انسان ہوں ہم سوا سوا برابر ہیں تم نے یہ کیوں کیا جو چیز میری ہے مجھے اپنا کام کرنے دو تو وہ کہنے لگا میں نے ان سے تقرار کیا کہا آپ قابط اللہ کے امام ہیں اور میں ایک مزدور ہوں ہم دونوں برابر کس طرح ہو سکتے ہیں تو انہوں نے فرمایا نہیں بحسیت اللہ کے بندے مزدور ہو یا امام ہو اس میں کوئی تخصیص نہیں ہم سب برابر ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ایسا کریں اس لیے تم میری جوتا مجھے پکڑاؤ میں خود پکڑ کے جاؤں گا یہ اچھے لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ عظمت اللہ کے لیے ہے صرف اور دنیا میں ہر وہ انسان صاحب عزت ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوگا اور یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے ممکن ہے امام اللہ کی نظروں میں پچھلی صفوں سے بھی پیچھے ہو اور جو پچھلی صفوں میں کھڑے ہیں وہ اس سے بہتر اللہ کی نظروں میں ہو اللہ رب العزت کو اس بات کا علم ہے تو اس لیے ہاتھوں کو چمانا گھٹنوں کو ہاتھ لگوانا یا کوئی اپنے لیے کھڑا کروانا یہ ساری باتیں اسلام میں ان کی نفی ہے یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے اللہ سے ہمیں اچھا مسلمان بنائے کیا جنازے کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنا جائز ہے میرے عزیز بھائیو ابو داود میں روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازے کے ساتھ چلو تو دو کام نہ کرنا زبان سے آواز نہ نکالنا اور آگ ساتھ لے کے نہ جانا حضرت ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی حکمت کیا ہے آپ نے فرمایا یہودی اور عیسائی مذہبیگیت پڑھتے ہوئے اپنی میتوں کے ساتھ جاتے ہیں مسلمانوں تم خاموشی کے ساتھ چلنا اور مجوسی جو ہیں یہ آگ ساتھ لے کے جاتے ہیں تم ساتھ آگ لے کے نہ جانا تو اس لیے خاموشی جو ہے یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے کوئی بھی ایسا کلمہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے کہ چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جہاں اللہ کے رسول نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے وہاں ہمیں خاموش ہی رہنا چاہیے اللہ مالک ہم پر رحم فرمائے ہمارے کچھ ساتھی تشریف لائے ہیں یہ ساتھ ہی دلے چوک میں مسجد ہے صدیق اکبر یہ مسجد کے دروازے پہ تھوڑی جگہ تھی اور آگے مسجد کافی اچھی تھی انہوں نے دروازے کے ساتھ ایک کروڑ کچھ لاکھ کی جگہ لیے اور یہ مسجد کا انشاءاللہ بہت خوبصورت حجم بن جائے گا اور بڑی بارونک الحمدللہ مسجد ہے تو یہ ہمارے ساتھی آج آپ کے پاس تشریف لائے ہیں تو ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ معاملت کریں تاکہ میرا خیال ہے تھوڑا ہی ٹائم ریجسٹری کا رہ گیا ہے اگر کوئی اب نہیں کر سکتا تو ان کے ساتھ وہاں جا کے معاملت کر دیں لیکن میری آپ سے التجاہ ہے میں اتنا اسرار کبھی نہیں کیا لیکن میں ان کے لیے ضرور عرض کروں گا کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں تاکہ یہ اللہ کے گھر کو بنائیں اور انشاءاللہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بنیں گا اللہم انصرنا ولا تنصر علینا واعزنا ولا تزلنا وزدنا ولا تنقصنا ورحمنا انتا مولانا فانصرنا للكوم الكافرین اللہم اعز الاسلام والمسلمین واعزل الشرک والمشرکین اللہم دمیر اعداء الدین اللہم دمیر اعداء الدین اللہم دمیر اعداء الدین سبحان ربک رب العزت یم ما یصفون وسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین بادی راہی رت سنک سنک جایے بادی راہی رت سنک سنک جایے ما یصفون حدیث ٹی وی الیکٹرونک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکتس میں خوبصورت ناتیں عالم اسلام کے ممتاز سکولرز کے لیکچرز بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عظم کیا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو